دیکھنے ہیں ساما میں ہوں رمیز اور میں ہوں نزاہت خان ملٹن کا آغاز کریں گے اہم خبر سے ہائی کورٹ نے سانیہ ساہیوال پر جوڈیشل کمیشن بنانے سے متعلق حکومت سے جواب مانگ لیا فاضل جج نے ریمارکز دیے کہ براہ راست کمیشن نہیں بنا سکتے عدالت نے جی آئی ٹی سربراہ کو تفتیش کی فائل سمیت دن ایک بجے طلب کر لیا شاید حسین کی ریپورٹ دیکھیں لاہور ہائی کورٹ براہ راست جوڈیشل کمیشن نہیں بنا سکتی سانیہ ساہیوال پر جی آئی ٹی کے خلاف درخواستوں پر چیف جسٹس کے اہم رمارکز سرکاری وکیل کو حکم دیا کہ وفاقی حکومت سے ہدایات لے کر جمعرات تک عدالت کو بتایا جائے متاثرہ خاندان کے وکیل نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ سانیہ مارل ٹاؤن میں صوبائی حکومت نے کمیشن بنایا چیف جسٹس نے رمارکز دیئے کہ اب قانون تبدیل ہو چکا ہے ہم صرف سیشن جج کو انکوائری کا کہہ سکتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن کا قیام بہت ضروری ہے اس واقعے میں اگر اصل حقائق کو ہم ان اردھ کرنا چاہتے ہیں اور عوام ناس کے سامنے لانا چاہتے ہیں کیونکہ پبلک امپورٹنس کا کیس ہے کیس کی سماعت کے لیے جی آئی ٹی کے سربراہ اجاز شاہ عدالت میں پیش ہوئے چیف جسٹس نے تفتیش کی فائل سے متعلق اس تفسار کیا تو بولے وہ تفتیشی افسر کے پاس ہے جی آئی ٹی کے سربراہ نے صحافیوں کے سوالوں کا بھی جواب نہیں دیا سر یہ جی آئی ٹی پہ کیوں عدم اتمنان ہو رہا ہے کمپلیننٹ کا سوری عدالت نے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے سربراہ کو دن ایک بجے تک فائل سمیت دوبارہ پیش ہونے کا حکم دیا ہے پولیس ریفارمز اور گوڈ گووننس کے حوالے سے وزیراعظم کی زیر صدارت علا سطح کے دو الگ الگ اجلاس آج ہوں گے عمران خان صحت کارڈ پروگرام کا افتادہ بھی کریں گے وزیراعظم کی زیر صدارت گوڈ گووننس کے حوالے سے طلب کردہ اجلاس میں وفاقی بزراء کے علاوہ پنجاب اور خیبر پختونپا کے عالی حکام بھی شریک ہوں گے دوسرا اجلاس پولیس اصلاحات سے متعلق ہوگا جس میں شرکت کے لیے وزیراعظم پنجاب عثمان بزدار بھی اسلام آباد پہنچ گئے ہیں اجلاس میں پولیس اصلاحات کے حوالے سے لاعامل مرتب کیا جائے گا وزیراعظم عمران خان آج سے پہر صحت کارڈ پروگرام کا بھی افتادہ کریں گے افتادہ ہی تقریب وزیراعظم ہاؤز میں ہوگی ہیلتھ کارڈ کے ذریعے شہریوں کا سات سے نو لاکھ روپے تک کا علاج مفت ہوگا گیس مہنگی ہو رہی ہے اج پر سبسیڈی نہیں دی جا رہی ان سب کی وجہ دس سال تک خون چوسنے والی جونکیں ہیں وزیر اطلاع فواد چودری نے ٹویٹر پیغام میں وجہ بتا دی لکھا کہ اگر آپ حج سبسیڈی نہیں دے پا رہے گیس مہنگی کرنی پڑ رہی ہے تو اس کی وجہ یہ جونکیں ہیں جو دس سال تک خون چوستی رہی جس کی تکلیف اب محسوس ہو رہی ہے جب تک ان جونکوں کو ہٹا کر مسلنگیں نہیں تب تک دو نہیں ایک پاکستان کا خواب پورا نہیں ہو سکتا بات کریں گے صاحبی پزیر اعظم یا محمد نواز شریف کی لاہور کے سروسز ہسپدال میں زیر علاج ہیں گزشتہ روز کیے گئے ٹروپائی ٹیسٹ کی ریپورٹ میڈیکل بورڈ کو محصول ہو گئی اس ریپورٹ کے مطابق نواز شریف کو ماضی قریب میں کوئی ہارڈ اٹیک نہیں آیا محمد علی جر سے تفصیل جانیں گے محمد علی جر طبیعت ناساز ہے اپڈیٹ کیجئے گا اس حوالے سے محمد علی جر سے بھی ہم بات کریں گے لیکن ابھی آپ کو بتائیں کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف لاہور کے سروسز ہسپدال میں زیر علاج ہیں گزشتہ روز جو ان کے ٹیسٹ کیے گئے اس روپ میں آئے ٹیسٹ کی ریپورٹ میڈیکل بورڈ کو محصول ہو گئی ہے ریپورٹ کے مطابق نواز شریف کو ماضی قریب میں کوئی ہارڈ اٹیک نہیں آیا یہ بڑی خبر ہم آپ کو دے رہے ہیں نواز شریف لاہور کے سروسز ہسپدال میں زیر علاج ہیں محمد علی جر یہ جو ریپورٹ آئی ہے اس کے حوالے سے ماضی قریب میں کوئی ہارڈ اٹیک نہیں آیا اور طبیعت ان کی ناساز ہے اس حوالے سے اپڈیٹ کیجئے گا دیکھیں جی اب تک جو ان کی ایک آئی ٹیسٹ ہوا ہے اس کے مطابق تو یہی ہے کہ انہیں نیر فیچر میں کوئی ہارڈ اٹیک نہیں ہوئے اس کے ساتھ جو میڈیکل بورڈ کے سروائے پروفیسر محمود عیاض سے جب بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ ان کی صحت بہتر ہے ان کا تمام علاج باکستان میں ممکن انہیں باہر جانے کی کسی صورت ضرورت نہیں ہے اس موقع پر کیونکہ پروفیسر عیاض صادق کا تو یہ کہنا ہے کہ مکمل جو ان کا علاج موال جائے بہتر دی کے کسے کوشش کر رہے ہیں اور پورا ان کی پر توجہ دی جا رہی ہے کیونکہ میڈیکل بورڈ کی اب بیٹنگ ہونی ہے بارہ بجے اس کے بعد جتنی بھی ریپورٹ سے ان کا جیزہ لیا جائے گا کہ آیا اس والے سے کیا اندر لائے عمل ہوگا اب سے تھوڑے دیر پہلے سابس پیگر قومی اسمبلی بھی یہاں پر پہنچے آیا صادق صاحب اور اس کے ساتھ ایسان اقبال بھی یہاں پر ہے ایسان اقبال نے میڈیا سے گفت کو کرتے ہوئی کہا کہ یہ زیتی ہے کہ ایک شخص جو بیمار ہے اس کو سیاست کی نظر کیا جا رہا ہے ان کو پراپر ٹریٹمنٹ نہیں مل رہی اور پی ڈی اے کے جو وزارہ ہیں وہ صرف بیانبازی پر دھیان دے رہے ہیں اس کے علاوہ دیگر ٹیسٹ بھی لیے گئے تھے ان کی ریپورٹ کے حوالے سے کیا اپ ڈیٹس ہیں دیکھیں جو ٹیسٹ ہیں وہ ابھی تک تو سامنے نہیں ہیں وہ ٹیسٹوں کے میڈیکل بورڈ کے پاس جائیں گے تو پھر پتا چلے گا کہ آیا ان ٹیسٹ میں باقی بھی کیا صورتحال ہے کیا ہوگا اس سے پہلے جو ان کے بھانجے ہیں محمد نواز شریف کے محسن لطیف سے وہ بھی آج شبہ ناشتہ دینے کے لیے آیا تھے ان کا یہی کہنا تھا کہ انہوں نے زیادہ ناشتہ نہیں کیا صرف پپیتہ ہی کھایا زیادہ وہ کھا بھی نہیں سکتے کیونکہ ان کے حالت بہتر نہیں ہے اریجر ایک چیز اور واضح کر دیجئے گا جو نواز شریف کے ذاتی مولج ہیں دکٹر ادنان انہیں ان ریپورٹ کے حوالے سے آگاہ کر دیا گیا ہے لیکن جی دکٹر ادنان کو بھی یہ ریپورٹس محصول ہو گئی ہیں تاہم وہ کسی کسی کو موقف دینے کی نہیں دے رہے کیونکہ ان سے جب صبح رابطہ ہوا بلاگاتے تو ان نے کسی کسی کو موقف دینے سے انکار کیا ان کا یہی کہنا ہے کہ وہ ریپورٹس دیکھ رہے ہیں اور مسلسل رابطے میں میڈیکل بورڈ کے پھر مل کے ایک لاحامل تیار کیا جائے گا ٹھیک ہے صحابق وزیراعظم یا محمد نواز شریف کے ذاتی مولج کو بھی ان ریپورٹس کے حوالے سے آگاہ کر دیا گیا اپ ڈیٹس کے لیے بے شکریہ علی جر آپوزیشن ڈیڈر پنجاب حمزہ شہباز نے معاشی حالت کو پھر تشویشناک قرار دے دیا لندن میں ائرپورٹ پر میڈیا سے گفتگو میں بولے ہم پی ٹی آئی حکومت کو سیاسی شہید نہیں بننے دیں گے انہوں نے کسی قسم کی ڈیل کو بھی مسترد کر دیا کہا کہ اب ڈیل کر کے کیا فائدہ قوم سے نواز شریف کے سے ہتیابی کے لیے دعا کی اپیل بھی کی ایکنومک جو حالات ہیں بڑے تشویشناک ہیں ان کو ہم اپنا جو ہے نا وہ سیاسی شہید نہیں بننے دیں گے کیوں کس بات کی ڈیل ہو گئے اب کونچی ڈیل کرنی ہے جیل کاٹی جج نے فیسے میں لکھا کہ کوئی کروٹن ثابت نہیں ہو سکی شیواز شریف کو اپنا جو ہے چھے مہینے ہو گئے ہیں ایک پائی کروٹن ثابت نہیں ہو سکی تو یہ کس کس بات کی ڈیل ہے ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ ان کا اس سکاک ہے ہر شریف کا سکاک ہے اس کے اندر انتقام کی بھو نہیں آنی چاہیے جو ان کا علاج ہے اس کے سارے تقاضے پورے ہونے چاہیے اور ہمیں اس بات میں تشویش ہے اب جنہوں نے ہسپیٹن میں ایڈمیٹ کیا ہے اور ڈیسٹ سوں گے اور قوم سے میری افیرے کے دعا کرے وزیر خزانہ اصد عمر کی زیرے صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا پاکستان مشین ٹول فیکٹری کے ملازمین کے لیے فنڈز کی منظوری دی گئے اسی پر اپڈیٹس حاصل کریں گے ساما کے نمائند شاکیل احمد سے شاکیل بتائیے گا کیا کچھ ہوا اپڈا کے اجلاس میں دیکھیں رمیز دو نکاتی ایجندہ تھا ایک آئٹم تھا کہ جو پاکستان مشین ٹول فیکٹری کے ملازمین ہیں جو ریٹائر ملازمین ہیں ان کو ابھی تک فنڈ نہیں ملے تھے تو اس کے لیے 833 ملین روپے کی یعنی 83 کروڑ 30 لاکھ روپے فنڈز کی منظوری دے دی گئی ہے جو ان کو جاری کیے جائیں گے اور دوسرا ہے مجنڈہ تھا جو کہ اقتصادی زونز کے حوالے تھا سی پیک کہتا ہے جو اقتصادی زونز قائم ہونے ہیں ملک کے چاروں صوبوں میں اس پہ پیش رفت بڑی سلو ہے آج ای سی سی کو بریفنگ دی گئی ہے جو سرمایہ کری بورڈ کے حکام کی جانب سے اس حوالے سے پراسس تیز کرنے پر ضرور دیا گیا خصوصاً وفاقی اور صوبائی حکوموں درمیان جو لیک آف کارینیشن ہے اس کو بہتر بنانے کی ضرورت پر ضرور دیا گیا اس حوالے سے ایک پورا پلین جو ہے لائے ملتاہ کیا جائے گا اپڈیل سے شکریہ 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 لاہور میں مقامی اکیڈمی کے استاد نے بچی کو سبق یاد نہ کرنے پر شدید تشدد کا نشانہ بنایا پولیس نے گرفتار کیا مگر والدین نے ملزم کو معاف کر دیا یہ رپورٹ دیکھئے استاد یا جلاد سبق یاد نہ کرنے پر کم سندھ بچی کو بری طرح پیٹ ڈالا واقعہ پیش آیا شادبہ کی مقامی اکیڈمی میں امتیاز نامی ٹیچر نے پہلے کم سندھ زینب پر چھڑیاں برسائیں پھر بھی تسلی نہ ہوئی تو بچی کو دوبارہ بلایا اور گلے سے پکڑ کر بری طرح چنجوڑتا رہا موبائل فوٹیج سامنے آئی تو پولیس بھی حرکت میں آگئی امتیاز کو گرفتار کیا گیا لیکن بچی کے والدین تھانے پہنچے اور استاد کو معاف کر دیا بالکل شعرہ معاف کرتا ہے بچی عمر نے بھی معاف کرتا ہے والدین کے تحریری بیان پر پولیس نے امتیاز کو رہا کر دیا ہے آگے بڑھتے بھی آپ کو بتائیں کہ ڈی آئی جی کوئٹ عبدالعزاق چیما نے نیورسرجن ڈاکٹر ابراہیم کی کراچی سے بازیابی اور تاوان کی ادائیگی کے بیان پر ڈاکٹرز کو فارغ اور غیر ذمہ دارانہ قرار دے دیا ڈاکٹر ایکشن کمیٹی نے پولیس کو گریبان میں جھانکنے اور ذمہ داری نبھانے کا مشورہ دیا ہے محمد عاطف کے ریپورٹ کوئٹا سے اغواہ ڈاکٹر ابراہیم خلیل کی کراچی سے بازیابی اور تاوان کی ادائیگی کے دعوے پر ڈی آئی جی کوئٹا عبدالرزاق چیما کا ڈاکٹر ایکشن کمیٹی کو قرارہ جواب کہا کہ ڈاکٹر فارغ ان کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ان کے بیانات غیر سنجیدہ اور غیر ذمہ دارانہ ہیں وہ فری لوگ ہیں جیسے وہ کام نہیں کرتے کرتے ہیں کچھ بھی دعویٰ کر سکتے ہیں ان کی مرضی ہے ان کے پاس اتنے پتہ نہیں کہاں سے ان کے پاس معلومات ہیں میرے ساب سے اس طرح کی سٹیٹمنٹ غیر ذمہ دارانہ یہ نہیں دینی چاہے عبدالرزاق چیما کے بیان پر ڈاکٹر ایکشن کمیٹی کے ترجمان نے پولیس کو اپنے گریبان میں جھانکنے اور امن و امان کی صورتحال بہتر بنانے کا مشورہ دے دیا وہ اپنے گریبان میں کبھی انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ تینتیز ڈاکٹر کے سوا کتنے لوگ یہاں پہ آوا ہوا ہے روز یہاں پہ ٹارگٹ کلیم گو رہی ہے روڈوں پہ ڈکیتیاں ہو رہی ہے ترجمان ڈاکٹر ایکشن کمیٹی نے مزید کہا کہ پولیس ذمہ داری نبھاتی تو آج تک بلوچستان کے تیتیس ڈاکٹر اغوا اٹھارہ قتل اور سو ملک وہ صوبہ چھوڑ کر نہ جاتے کیمرمین شہزاد انور کے ساتھ محمد عاطف سما کوئٹا اہم خبر آپ کو دیں میگا مانی لانڈرنگ اس کیننل میں اہم پیش شفت ہوئی ہے کیس اسلامباد منتقری کے لیے نیپ کی ٹیم درخواست لے کر بینکنگ کورٹ پہنچ چکی ہے اسی پر اپڈیٹس حاصل کریں گے سما کے نمائند ارفان انلک سے ارفان بتائیے گا نیپ نے جو درخواست جمع کرائی ہے ابھی بینکنگ کورٹ میں اس کو ان کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کا حکم ہے کہ یہ ملک مقدمہ نیپ کو منتقل کیا جائے اس کے سارا ریکارڈ جو ہے وہ نیپ کو منتقلی کا کام جاری ہے اس حوالے سے چیئرمن نیپ کو بھی خاص دکھا گیا ہے پاسپیٹری جنرل نیپ ہیں انہیں بھی خاص دکھا گیا ہے یہ سارا ریکارڈ ہے یہاں سے اسلامباد منتقل کیا جائے اور یہ سارا ریکارڈ نیپ کے حوالے کیا جائے یہ کہنا ہے نیپ مقام کا اپنی درخواست میں کہ اب مقام نیپ کوٹ میں کلائے جائے گا لہٰذا بینکنگ کورٹ میں جو منی لانڈرنگ سکینڈل ذریعہ سماعت تھا وہ مقام یہاں سے منتقل کیا جائے اور سارا ریکارڈ نیپ کو دیا جائے تاکہ بقاعدہ جو ہے وہ ایسی کاروائی شروع کیا ہے اور مقدمے کا جو اس کی سماعت ہے اس آغاز نیپ کوٹ میں کلائے جائے گی اپڈیٹ سے شکریہ آئرفان نیپ نے جالی بینک اکاؤنٹ سے متعلق ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ تیار کر لی ہے آج کسی بھی وقت سپریم کورٹ میں جمع کرائی جائے گی اس حوالے سے اپڈیٹس حاصل کریں گے اسلام آباد سے ہمارے نمائندے اسمان خان سے اسمان بتائیے گا جالی بینک اکاؤنٹس کیس سے ریلیٹڈ یہ خبر ہے اور آج کسی بھی وقت یہ رپورٹ پیش کر دی جائے گی جی بالکل یہ جالی بینک اکاؤنٹس کیس کی جو تحقیقات ہیں اس میں تیزی سے پیش رفت ہو رہی ہے اور ڈی جی نیپ راولپنڈی ارفان منگی کی جانب سے یہ رپورٹ جو ہے وہ ابتدائی رپورٹ تیار کی گئی ہے جو کہ نیپ ہیڈکورٹر کو پیجوا دی گئی ہے جالی اکاؤنٹس کیس کی تحقیقات کیلئے کمبائنڈ انڈرسٹیگیشن ٹیم جو ہے وہ بھی تشکیل لے دی اور سولہ مقدمات ہیں جن کی چھانبین کی جانی ہے اور مقدمات کی جانی پر تال جو میرٹ پر کی جاری ہے جی ایٹی حکام نے نیپ سے بریفنگ لی تھی اور مزید ثبوت جو ہے اس کیس کے حاصل کیے جا رہے ہیں کیونکہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ ہر کمنا روز بعد جو ہے وہ اپ ڈیٹ کیا جا ہے اس کیس کے حوالے سے تو آج یہ امکان ہے کہ آج ہی یہ رپورٹ جو ہے سپریم کورٹ میں جمع کروا دی جائے گی اور پیشرف سے بدافت طور پر عدالت عظمہ کو آگاہ کیے جائے گا جی کہ جالی بینک اکاؤنٹس کے اس ریلیٹڈ یہ رپورٹ ہے جو کہ ڈی جی ارفان منگی نے تیار کیا اور آج کسی بھی وقت یہ سپریم کورٹ میں جمع کر آئے جائے گی آپ اپ ڈیٹ کر رہے تھے اسمان خان بہت شکریہ آپ کا پاکستان پیپلز پارٹی کے دو ارکانے سے سردار خان چانڈیو اور برخان خان چانڈیو کے گرد نیب نے شکنجہ کس لیا آمدن سے زائد اصاصوں اور سرکاری زمینوں پر قبضوں کے الزام میں تحقیقات شروع کر دی گئی صرف شہر ہی نہیں قبضہ مافیا نے تو جنگل میں بھی چائنہ کٹنگ کر ڈالی لیکن اب شواب دینا ہوگا احتساب کرنے والا ادارہ حرکت میں ہے نیب نے مہک میں جنگلہ سندھ کی زمین پر قبضے کی تحقیقات تیز کر دی تحقیقات کی زد میں پیپلز پارٹی کے دو ایم پی ایس اور سگے بھائی سردار خیبی خان چانڈیو اور برخان خان چانڈیو بھی آگئے جن پر الزام ہے کہ انہوں نے قمبر شہداد کوٹ میں زمینوں پر قبضہ کیا نیب زرائی یہ بھی کہتے ہیں کہ دیپیوٹی کمیشنر آفیس اور محکمہ ریونیو کے افسران کی ملی بھگت سے ریکارڈ ادھر سے ادھر کیا گیا لا تعداد جالی انٹریز ڈال کر ارب اور روپے مالیت کی زمین چانڈیو برادران نے اپنے نام کرائی نیب زرائی کا کہنا ہے کہ سردار نواب خیبی خان چانڈیو پر آمدن سے زائد اساسے بنانے کا بھی الزام ہے نیب نے مختلف اداروں سے ریکارڈ مانگ لیا ریونیو جنگلات زلی افسران سے بھی تفتیش کرنے کا فیصلہ کیا ہے نیب نے الیکشن کمیشن میں جمع کرائی گئی تفصیلات بھی حاصل کر لی خبر دیں گے آپ کو کراچی کے علاقے کورنگی ڈیر نمبر سے جہاں پہاڑی کاٹ کر بنائے گئے مکان پر مٹی کا تودہ آگیرا ہے ملبے تلے دبنے سے ماں بیٹا مکان کا مالک لیا کا جانبھاک ہو گئے ہیں یاسر خان نے اسی پر رپورٹ تیار کی ہے آپ کو دکھاتے ہیں کورنگی گلگت کالونی میں پہاڑی کاٹ کر کچھی بنیادوں پر چھت کھڑی کرنا اس گھر کے مکینوں کو بہت مہنگا پڑا مٹی کا تودہ چھت پر آن گرا تو مکان کی چھت بھی گر پڑی ملبے تلے دبنے سے مکان کا مالک لیاقت اس کی بیٹی 29 سالہ صوبیہ اور نوازہ 7 سالہ آیان جانبھاک ہو گئے یہ میں بھائی کو بولتی ساں خدا کے لیے نہیں لیاقت ہو لیاقت نہیں توڑ لیاقت نہیں توڑ وہ میرا بھائی میری باطلی سی مندہ میں رو رو گے بولتی ساں میں لیاقت ہے مالکہ ہوتے اے بچے بھی نہیں ظلم مندے اس علاقے میں پہلے بھی ایسے حادثات رنمہ ہوئے پڑوسیوں نے لیاقت کو سمجھایا بھی تھا کہ خود سے امارت تعمیر نہ کرے یہ مکانات خطرناک طریقے سے پہاڑیاں کاٹ کر بنائے گئے ہیں جس کے حوالے سے انتظامیہ کو ضروری کاروائی کرنے کی ضرورت ہے سندھائی کورٹ کی چوتھی منزل سے ڈیپیٹی ایٹورنی جنرل آفیس کا ملازم گر کر جام بھاک ہو گیا ملازم کی شناکت آصف کے نام سے کی گئی بکلا کے مطابق آصف اپنے بیٹے کو سامان دے کر اوپر گیا تو یہ واقعہ پیش آیا پولیس نے موقع پر پہنچ کر جائزہ لیا اور لاش کو مزید کاروائی کے لیے سیور اسپتال منتقل کر دیا شیخو پورا میں تین سالہ بچے کی موت معمہ بن گئی نورین کی لاش نالے سے ملی تھی پولیس نے اہل خانہ کی درخواست پر پانچ مشتبہ فراد کو حراست میں لے لیا پولیس کا کہنا ہے کہ بچے کے جسم پر تشدد کے کوئی نشان نہیں شہباز خان کی رپورٹ دیکھئے شیخو پورا میں تین سالہ نورین کی موت کیسے ہوئی پولیس کے لیے معمہ بن گیا منصور آباد کے رہائشی گلفام کے اہل خانہ اس کے بھائی کے گھر قلعہ ستار شاہ آئے تھے جہاں ننی بچی پڑوس میں ہونے والی شادی میں گئی تھی بچی شام تک واپس نہ آئی تو اہل خانہ نے ٹھون نہ شروع کیا مگر ایک روز بعد قریبی نالے سے ماسوم نورین کی لاش ملی پولیس نے شک کی بنا پر دو افراد کو حراست ملی لیا تین سالہ نورین کی موت حادثہ ہے یا قتل پولیس کی تحقیقات کے بعد ہی حقائق سامنے آئیں گے شہاباز خان سما شیخ پورا پیدائش کے ساتھ ہی جھومپریوں میں ملنے والی تلخیاں بچوں کو وقت سے پہلے سیانہ بنا دیتی ہیں پاکستان میں لاکھوں سٹریف چلڈن کھلونوں سے کھیلنے کی عمر میں خود وقت کے ہاتھوں کھلونا بنے زمانے کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں ایسے ہی بچوں سے ملوار ہیں اسلامباد سے وصیم ابباز سڑکوں پر غبارے بیچتے سگنلز پر گاڑیاں صاف کرتے بچے وہ سب معصوم سے چہرے تلاش رزق میں گم ہیں جنہیں تتلی پکڑنا تھی جنہیں باغوں میں ہونا تھا ان بچوں کے والدین انہیں نہ تو سکول بھیجتے ہیں نہ کوئی ہنر سکھاتے ہیں الٹا یہ ننے ہاتھ ان کے لیے کمائی کا ذریعہ ہے کچھ ایسے بھی ہیں جن کو حالات کے ستم نے وقت کے چراہے پر لا پھینکا ان بچوں کو بنیادی تعلیم دے کر کوئی ہنر سکھا دیا جائے تو یہ بھی باعزت زندگی بسر کر سکتے ہیں مگر اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں معاشرے کی ادم توجہ کا زخم سہتے یہ سٹریٹ چلڈرن زمانے کے صفحے پر بکھرے ہوئے وہ سوال ہیں جن کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں کیمرمن عثمان چیما کے ساتھ وسیم عباس سما اسلام آباد آج دنیا بھر میں کینسر سے آگہی کا دن منعا جا رہا ہے ماہرین کہتے ہیں کہ ایشیا کینسر کے سب سے زیادہ مریض پاکستان میں ہیں شفقت عزیز کی رپورٹ دیکھئے کینسر جس کا نام سنتے ہی موت کا خوف آتا ہے اس مر سے لڑنے والا تیس سالہ فراز جسے چار سال پہلے خون کے کینسر نے آگہیرا لیکن فراز نے حمت نہ ہری اور اعلان جنگ کیا ابھی تک حمت سے کینسر سے لڑ رہا ہے ایک اندازے کے مطابق ملک میں مو اور گردن کے کینسر کی شرعہ چالیس فیصد بریسٹ کینسر تیس فیصد خون کا کینسر پندرہ فیصد جبکہ آنتوں کے کینسر میں دس فیصد لوگ مبتلا ہیں ماہرین کہتے ہیں کہ شہریوں کو موجودہ درز زندگی کو بدل نہ ہوگا ورنہ تو دو ہزار تیس تک کینسر سے مرنے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کی کینسر کا انسیڈنس کام ہو پاکستان میں تو آپ تین چیزوں کے اوپر عمل کریں فیزیکل ایکٹیوٹی کریں جنگ فور سے پرہیز کریں فیٹی ڈائیٹس کو خداحافظ کے دیں اور کوئٹ دے سموکی خودشتہ سال صرف کراچی کے سیول ہسپتال میں پندرہ سو سے زائد کینسر کے مرز میں مبتلا مریضوں کو لائے گیا ان مریضوں کے علاج جاری ہے کینسر اب کافلے علاج مرز ہے کسٹی چاہ سکتی ہے کیمرمن راش عشرت کے ساتھ شفقت عزیز سامہ کراچی بلٹن میں شامل کریں گے ایک بریک لیکن اس سے پہلے نیوز اپ ڈیٹس نواز شریف کا تیسرے روز بھی سروسز اسپتال میں علاج جاری میڈیکل بورڈ کے ہمراہ ڈاکٹر محمود آیاز کہتے ہیں کہ نواز شریف کو علاج کے لیے بیرون ملک بجوانے کی کوئی تجویز نہیں ہم نے کچھ ٹیسٹ کروا ہے عدویات بھی تجویز کی امراض قلق کے ڈاکٹر سے بھی رابطہ کیا ہے اسپتال کے باہر نون لی کے کارکنان کی قرآن خوانی نواز شریف کی جلسے ہتیابی کے لیے دعائیں اور سائٹ ایریا میں پانی کی لائن دوبارہ پھٹ گئی سڑک پر پانی جمع ہو گیا شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ٹرافک کی روانی بھی متاثر ویلکم بیک اہم خبر آپ کو دیں کہ نواز شریف کا علاج کرنے والے میڈیکل بورڈ نے سربراہ ڈاکٹر محمود آیاز نے کہا کہ نواز شریف کو علاج کے لیے بیرون ملک بجوانے کی کوئی تجویز نہیں یہ بھی کہا کہ پی آئی سی کے ڈاکٹرز ٹیسٹ تجویز کریں گے تو وہ بھی کروا لیں گے آج ریکویسٹ کی ہے پنجابی شروع پاڈیالجی کے سینئر پروفیسر سائیبان سے کہ وہ آ کے وزٹ کریں پیپلز پارٹی کے رہنما خرشید شاہ کا کہنا ہے کہ نواز شریف کی طبیعت ٹھیک نہیں انہیں زمانت مل جائے گی سکھر میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بولے وہ حکومت گرانے کے موڈ میں نہیں جس کیس میں کچھ ہو سکتا تھا کچھ مجھے پتا نہیں ہے کیا اندر لکھا دے اس کیس میں اس کو بری کر دیا گیا نواز شریف نیچرلی اس کیس میں اس کو بیل مر جائے گی نیچرلی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس کو باہر جانا پڑے گا پہلے میں اس کا آپریشن کا کوئی مسئلہ ہو جائے گا تو یہ ان کا رائٹ ہے اگر کوٹیں ان کو چھوڑتی ہیں ڈالر کی کمتے زیادہ ہو گئی ہیں فاؤنڈی گورمنٹ نے جو بسز کی رینٹ ہے وہ بڑھا دیئے ہیں تنیچرلی وہ بڑھن پڑے گا حکومت یہ کر سکتی ہے کہ چاریس پچاس ہزار کا ان کو فیور دے سکتی ہے ڈالرکٹ نہیں تھرو پی آئے کے کرائے تھرو جو بس ٹرانسپورٹ ہے وہاں پہ ان کے وہ دے سکتی ہے اور اسی معاملے پر بات کریں گے وزیر اطلاع پنجاب فیاض وحسن چوہان صاحب ہمارے اس سال موجود ہیں فیاض صاحب مختلف ٹیسٹ لیے گئے تھے سابق وزیراعظم یا محمد نواز شریف کے اکثر کی جو ریپورٹ ہے وہ نیگٹیو آئی ہے آپ کے اطلاع دیں گے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں آپ کے سامنے ساری ریپورٹ آ رہی ہے ایک تو ریپورٹ آگی کہ ان کو صرف جو پتھری ہے اس میں گردے میں لیکن باقی دل کے حوالے سے چیزیں سامنے آگیں کہ کوئی اتنی زیادہ سویر سیچویشن نہیں ہے اور میں نے تیسی جو میڈیکل ریپورٹ تھی دوسری دوسری میڈیکل ریپورٹ میں نے اسمبلی کے باہر جناب میں نے پورے پاکستانی عوام اور میڈیا کے سامنے جو رکھی تھی اس کے اندر بھی یہی تھی سینے کی اور دل کی جائے وہ ریپورٹ تھی اس میں بھی ان کے تقریباً دس کے قریب جو پہلو تھے اس ریپورٹ کے وہ پوزیٹیو تھے ایک پہلو جو ہے وہ نیگٹیو تھا اور ایک جو ہے وہ تقریباً ہاف آپ کہہ لو کہ اس میں پوزیٹیو نیگٹیو جانا وہ آسپیکٹ تھے تو بہرحال ہم نے تو ہنڈڈ پرسنٹ سیسیلیٹیٹ کیا ہے انہیں بورڈ کے اوپر بورڈ بنا رہے ہیں بورڈ کے اوپر بورڈ بنا رہے ہیں جس طرح وہ چاہ رہے ہیں ہسپتال انہوں نے کہا شفٹ کر دیا ہم ان کی بیماری کے اوپر کسی قسم کی نہ کوئی سیاست کر رہے ہیں نہ کوئی ان کو وکٹیمائز کر رہے ہیں ملنے جلنے کی ہنڈڈ پرسنٹ فسیلیٹی دے رہے ہیں کھانے پینے کی گھر سے کھانے تیار ہو کے آتے ہیں ہر قسم کی ملاقات ان کی فیملی اور ان کے جو پارٹی کے عددہ دار ہیں ان کو کر رہے ہیں تو باقی اللہ پاک صحت اندوسی دیں میاں نواز شریف صاحب کو یایسے ہی صحت مند ہوگے انشاءاللہ واپس جیل میں ہوگے انشاءاللہ بے شکریہ وزیعتاد پنجاب فیاض حسن جوہان صاحب اس معاملے پر آپ ہم سے گفتگو کر رہے ہیں وزیر آزم عمران خان آج صحت کارٹ پروگرام کا افتتاح کریں گے صحت کارٹ کے ذریعے عوام کو علاج کے لیے کیا کیا سہولت ملے گی جانیں گے سامن کے نمائندہ خصوصی عباس شبیر سے عباس بہت مہنگا وہ علاج ہے جو اب غریبوں کے لیے آسان ہو گیا ہے جب بلکل ہیلت اور انشورنس پالیسی کا آج اعلان ہوگا ڈیر کروڑ کے قریب جو غریب خاندان ہے وہ اس سے مستفید ہو سکیں گے اس میں سب سے جو مہنگے علاج ہیں جس میں انجیو پلاسٹی ہے برین سرجری ہے کینسر اور دیگر جو مہنگے علاج ہیں ان کا مخت علاج ہوگا پہلے مرحلے میں اسلام آباد میں سہیت کارڈ تقسیم ہوں گے اگلے مہینے قبائلی علاقوں اور پھر مجھ بھر میں سہیت کارڈ تقسیم کیے جائیں گے کارڈ ہولڈر کو سات لاغ بیس ہزار روپے تک کی سہولت دستیاب ہوگی ایک سو پچاس سے زائد سرکاری اور نجی اسپیٹالوں میں علاج کی سہولت محسر ہوگی سپیر جو ہے وزیراعظم عمران خان آج ہیلت انشورنس پالیسی کا آغاز کریں گے اور بقاعدہ اس کا استعداہ کریں گے جس میں جو مہنگے ترین علاج ہیں اس میں ڈیر کروڑ کے غریب جو غریب خاندان ہیں کہ مہنگے ترین علاج جیسے انجیپلاسٹری برین سرجری اور اس کے لئے یہ کارڈ کافی زیادہ فیزبل ہوگا اور آپ نے بتایا کہ پہلا اسٹیج اسلام آباد میں جبکہ دوسرے اسٹیج میں قبائلی علاقوں اور ملک بھر میں یہ کارڈ ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا آپ اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا سال دوہزار انیس میں چودہ سرکاری چھٹیاں ہوں گے وفاقی وزارت داخلہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا کل یومی جگجیتی کشمیر کے موقع پر ملک بھر میں تاتیل ہوگی چودہ اگز کی چھٹی عیدالعزا کی تاتیلات کے زد میں آنے کا امکان ہے اسٹام بات سے آدل تھنالی کی ریپورٹ دوہزار انیس میں چودہ چھٹیاں پہلی تاتیل یومی جگجیتی کشمیر کی ہوگی سرکاری ملازمین 23 اپشنل چھٹیاں بھی کر سکیں گے وفاقی وزارت داخلہ نے سرکاری تاتیرات کا اعلان کر دیا نوٹیفیکیشن کے مطابق یومی جگجیتی کشمیر کے موقع پر کل پانچ فروری کو ملک بھر میں عام تاتیل ہوگی تمام سرکاری نیم سرکاری اور نیجی ادارے بند رہیں گے 23 مارچ پروز افتہ یومی پاکستان کی چھٹی پھر تیسری تاتیل جگم مئی کو لیبر ڈیکی ہوگی عید الفطر کی تین چھٹیاں پاچ چھے اور سات جون کو ہوں گی عید الازا کی چھٹیاں بارہ تیرہ اور چودہ گست کو ہوں گی یون جشن آزادی کی تاتیل عید الازا کی نظر ہو سکتی ہے آشور محرم کی چھٹیاں نو اور دس ستمبر کو ہوں گی عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھٹی دس نمبر کو بروز اتوار منائی جائے گی قید الازم کا جوم پیدائش پچیس دسمبر کو منایا جائے گا ذکر کریں گے موسم کا موسم صرف راہت ہی نہیں آفت بھی لاتا ہے گلیات میں برفباری کو تھمیں کئی روز بیٹھ گئے لیکن رابطہ سڑکیں بحال نہ ہو سکیں لوگ اناج اور علاج کے لیے کئی کئی گھنٹے پیدل سفر کرنے پر مجبور ہیں شہری علاقوں میں آنے پر مجبور ہیں آتف قیوم کی رپورٹ دیکھئے برفباری تو تھم گئی لیکن شہریوں کی مشکلات نہ ٹلیں گلیات میں مری روڈ سمیت دیگر رابطہ سڑکیں دس روز سے بند اناج ختم اور بیماریاں بڑھیں تو لوگوں نے پیدل سفر شروع کر دیا کہتے ہیں انتظامیہ سڑکوں کی بحالی کے لیے کوئی کام نہیں کر رہی انتظامیہ سے مایوس شہریوں نے اپنی مدد آپ کے تحت سڑکوں سے برف ہٹانے کا کام شروع کر دیا ہے موسم کا حال بتانے والوں نے گلیات، نتیہ گلی، چھنڈیانی، آیوبیا اور دیگر علاقوں میں منگل سے جمعرات تک آسمان سے روئی کے گالے گرنے کی پیش گوئی بھی کی ہے جبکہ بلوچستان اور پنجاب کے مختلف شہروں میں بادل برسیں گے آتف قیوم سما اپٹاباد آگے بڑھتے ہوئے آپ کو یہ بتائیں کہ بارہ گھنٹے سے زائد گزر گئے سائیڈ کراچی میں ٹوٹنے والی پانی کی لائن کی مرمت نہ ہو سکی شہریوں نے اپنی مدد آپ کے تحت بہتے فوارے کو کپڑا لگا کر بند کر دیا کراچی میں سائٹ کے انڈریسٹریل زون میں میٹھے پانی کی لائن پھٹ پڑی فوارہ بھی پھوٹ پڑا حارون آباد سے گزرنے والے سرد موسم میں پانی میں بھیگتے رہے گھنٹوں گزر گئے پانی زائیہ ہوتا رہا لوگوں نے خود کپڑا باندھ کر پانی کو رکا پانی جمع ہوا تو سڑک بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے درجمان ووٹر بوٹ کے مطابق اس لائن کی مرمت کی ذمہ داری ووٹر بوٹ کی نہیں سائٹ کی ہے کراچی کی شہراہوں پر جالی اور فینسی نبھر پیٹس لگا کر بھرم دکھانے والے ہو جائیں ہوشیار وزیر ہوں یا مشیر کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا ٹرافک پولیس نے وزیر اعلی بلوچستان کی مشیر کی گاڑی بھی پکڑ لی سعود بن مرتضیٰ کی رپورٹ دیکھئے مجھے کیسے روکا وزیر کا بیٹا ہوں میرا چالان ہوا تو نوکری سے جاؤگے میں سرکاری آدمی ہوں کراچی کی سڑکوں پر بڑی گاڑیوں میں چھوٹی چھوٹی دھمکیاں دینے والے سودھر جائیں وزیر ہوں یا مشیر یا ان کے نام پر بھرم دینے والے اب کسی کی نہیں سنی جائے گی گاڑی پر جالی یا فینسی نمبر پلیٹ ہوئی تو چالان ہوگا گاڑی بھی زبط ہو سکتی ہے ٹرافک پولیس نے تو وزیر اعلی بلوچستان کی ایڈوائزر کو بھی نہ چھوڑا صاحب نمبر پلیٹ کی بجائے یہ خود کو وزیر اعلی بلوچستان کا ڈرائیور بتا رہے ہیں پولیس نے ایک نہ سنی چالان کر ڈالا ڈیفینس، درخشان، کلپٹن اور گزری میں جو بھی فینسی، چالی یا سرکاری نمبر پلیٹ کی ڈپلیکیٹ لگا کر نکلا پگڑا گیا ایکشن کے دوران بھی اس سے زائد گاڑیوں کے چالان کیے گئے خبریں اور بھی ہیں شامل کریں گے اس بریک کے بعد بیوہ ہونے کے بعد جس ماں نے ممتہ نچھاور کرتے ہوئے اپنی عمر دے دی بچوں کو پڑھا لکھا کر ڈاکٹر اور پروفیسر بنایا اسی اولاد نے صرف دولت کی خاطر ماں کو دردر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیا دکھیاری ماں کی کہانی اسلام آباد سے زہیر علی کی زبان لالچی اولاد کی بے اسی کے ہاتھوں دربدر بیاسی سالہ ممتاز بی بی بیوہ ہونے کا دکھ بلا کر جس اولاد پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا اسی بدبخت اولاد نے ماں کو دھوکا دیا آنسوں دیئے ٹھوکریں دیں صرف دولت کیلئے چالیس سال ہو گئے میرے گار والے مرے کو بیٹوں کو ایک کو ڈاکٹر بنائے کو انجینر بنائے کو پروفیسر بنائے دکھیاری ماں کا سہرہ بھی بنا تو ایک انجان غریب مزدور شیرزمین خان جس کی قرائے کی جھنپڑی ہی اب ممتاز بی بی کی پناگا ہے اس کا دماد آیا اور اس کا ایک بیٹی آیا میرے گار آج تک اس نے نہ واپس دیکھا نہ واپس پوچھا اس نے وہ کوٹی بیجے تین کرون روپے پر ایک کنیڑا چلا گیا کہتے ہیں اولاد کتنی بھی بری ہو ماں باپ کبھی بددعا نہیں دیتے لیکن انہیں رولانے والوں کو کبھی سکھی بھی نہیں دیکھا جنت سے بھلا کوئی مو موڑتا ہے بوڑی ماں پر اپنے گھروں کے دروازے بند کرنے والی اولاد کو شاید علم نہیں کہ جنت کے دروازے تک ماں کی خدمت سے ہی پہنچا جا سکتا ہے کیمرامین عجب گل کے ساتھ زہیر علی سامہ اسلام آبا ملتان سے خبر جہاں کا سورج میراری قبرستان انتظامیہ کی آدم توجہ کے باعث ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے قبرستان میں آوارہ کتوں نے خوف پھیلا رکھا ہے تفصیل بتائیں گے سامہ کے نمائند راشد حمید ملکل ہم اس وقت سورج میانی کے شہر خاموشہ میں موجود ہیں اور یہ بہت قدیمی قبرستان ہے لیکن چار دیواری نہ ہونے کی وجہ سے قبرستان جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے قبریں جو ہیں وہ مسمار ہوتی جا رہی ہیں اس کے علاوہ گندگی کے یہاں پر ڈھی رہے ہیں تجاوزات کی بھرمار ہے اور آوارہ کتے جو ہیں وہ یہاں پر گھوم پھر رہے ہیں لیکن سیکیورٹی کا یہاں پر کوئی بھی بندوبس نہیں ہے اور شہریوں نے انتظامیہ سے یہی اپیل کی ہے کہ جو قبرستان کی حالت ہے اس کی طرف وہ توجہ دیں اور اس کی جو چار دیواری ہے جو سیکیورٹی ہے اس کو یقینی بنائے جا سکے تاکہ جو شہر خاموشہ ہے اس کی حالت کو بہتر بنائے جا سکے اپڈیٹ سے شکریہ راشد بدین میں بین ازیر موفت موبائل ہیل سروس منصوبہ فنڈز نہ ملنے کے باعث بند ہو گیا منصوبے کی بندش کے باعث دہی علاقوں کے لوگ مایوسی کا شکار ہیں اپڈیٹ حاصل کریں گے سما کے نمائندے سلمان میندرو سے سلمان بتائیے گا جی بالکل اس وقت ہم موجود ہیں بدین پولیس لائن میں بدین پولیس لائن میں ہمارے پیچھے آپ کو یہ دو ایمبولنس آپ کو دیکھنے میں آ رہے ہیں یہ گزیچہ چھے ماہ سے یہاں پر لاپرواہ بلکل غیر فعال کر کے ان کو چھوڑا گیا ہے یہ منصوبہ یہ ایمبولنس جو ہے تقریباً دوہزار سولہ میں اس طرح کی کئی ایمبولنس خریدی کئی تھی سندھ بھر میں ایک پراجیکٹ شروع کیا گیا تھا حکومت سندھ نے جو ہے محکمہ سہد کے تعاون سے جس کا مطلب یہ تھا کہ دہی لاکھوں کے لوگوں کو سہد کی تمام تر سہولیات دینی تھی جس کا نام تھا شہید بے ندیر بٹو ہیلتھ پروگرام اس پراجیکٹ کو ایک جو سلوگن دیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ سہد صدارو سندھ سوارو مگر بدقسمتی سے یہاں بھی حکومتی ناکامی نظر آتی ہے گزید چھے ماہ سے یہ منصوبہ بلکل غیر فعال کر کے یہاں پر بند کر دیا ہے اس طرح یہ پورا منصوبہ سندھ بھر میں بند کر دیا ہے شہروں کا مطالبہ ہے کہ اس پر فوری فنڈنگ کی جائے اس منصوبے کے دوبارہ سے فعال کیا جائے تاکہ دہی لاکھوں کے لوگ جو ہے اس سے مستفید ہو سکے بین ازیر موفت موبائل ہیل سروس منصوبہ فنڈز نہ ہونے کے باعث بند کر دیا گیا اسلام آباد میں ہوا منفرد ورائٹی شو جس سے شرکا اتنے محضوظ ہوئے کہ کہ اٹھے ایسے پروگرام تو روز روز ہونے چاہے ارحم خان نے اسی پر رپورٹ تیار کی ہے آپ کو دکھاتے ہیں اسلام آباد میں مچ گئی ورائٹی شو کی دھون جادو کے ایسے جلوے کے ہاتھ کی صفائی سبھی کر بھائی کوئی سوچ کیا رہا ہے اور ہے کس خیال میں بھام لینے کے ہنر پر حاضرین حیران سر اور تال کے تڑکے نے تو محول پر اور بھی سہر تاری کر دیا فنکار اور حاضرین سب ہی کا کہنا تھا آج کی شام ہے روائیتی تفری سے زراہت کے روائیتی میجک آپ نے دیکھے ہوں گے لیکن یہ کچھ الگ ہے یہ گرینڈ ایلوزنز ہیں، مائنڈ ریڈنگز ہیں، مائنڈ اسٹرنڈز ہیں یہ ایک ایسا ایکسپیرینس ہوگا جو آپ کو ساری زندگی یاد رہے گا سامباد میں بہت کم ایسے ایونٹس ہوتے ہیں منبھاتے جلووں اور جادوی محول میں تو جیسے سب خو سے گئے یہ جادو نہیں بلکہ ہے فنکاروں کے ہاتھ کا کمال لیکن اناڑی ایسا تجربہ کرے تو الٹا گلے بھی پڑ سکتا ہے کامرمین اسرار سلیم کے ساتھ ارحم خان سما اسلام آباد ملوقت اتنا ہی ہر خبر کے لیے وزر کیجئے ہماری ویب سائٹ سما ڈاٹ ٹی وی اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے سما موسیقی